وینکم ٹو کریٹیو آر دوستو آپ لوگوں کو فیس بک کور اپلوڈ کرنے کے بعد ایک پرابلم ضرور آتی ہو وہ ہے سائٹ سے کٹ جانا خاص کر موبائل سے اگر آپ فیس بک کور اپلوڈ کرتے ہو تو وہ کٹ جاتا ہے تو دوستو یہ ویڈیو خاص ہے کیونکہ میں اس ویڈیو میں آپ کورل ڈراؤ میں ایک کولاج کے ساتھ اور صحیح سائز کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا کس طرح سے کور پیچ ہم بنا سکتے ہیں وہ بھی کورل ڈراؤ میں ممشکار دوستو میں ہوں سمیت اور آپ دیکھیں ٹریٹیو آر سبسکرائب کریں ایک کریٹیو آر چینل کو ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ چینل کے اپ ڈیٹس آپ کو ملتے رہیں آئیے دوستو شروع کرتے ہیں نیو ڈاکومنٹ اوپن کرنے کی یہ کنٹرول اینڈ پریس کریں گے یا پھر نیو میں کلک کریں گے آپ فائل میں بھی جا کے نیو میں کلک کر سکتے ہو اور یہاں پہ اس طرح سے ڈاکومنٹ کا پینل اوپن ہو جائے گا نیو میں آپ کچھ بھی دے سکتے ہو میں دیتا ہوں ایف بی کبر اوکی پری سیٹ ڈیسٹینیشن میں کسٹومایز رکھیں گے سائز اے فور لے لیں گے سائز کی چینٹہ مت کیجئے سائز کے لئے میں بات میں بتا ہوں آپ کو یہاں سے میں لینڈسکیپ کر دیتا ہوں اس کو لینڈسکیپ ساری لینڈسکیپ کر دیئے نمبر اوپ پیج ون پرائیمری کلر موٹ سی ایم وائی کے اس کو بھی رہنے دیجئے کلر موٹ کو کوئی دکت نہیں ہے آپ کو سی ایم وائی کے رکھو یا آر جی بھی رکھو رینڈرین ریزولیشن اس میں دیان دیتے تھے تھری ہنڈرڈ ڈی پی آر یہ رکھئے گے اور اوکی پریس کریں گے تو یہ نیو پیج ہمارا کریٹ ہو گیا یا آرک پورٹ کے بیچ پہ ہم ڈرو کریں گے دوست ایک بات کا دیان رکھئے کورل ڈرو میں یہ جو آرک پورٹ ہے یا پیج بھی کہہ سکتے ہو اس کے باہر آپ کبھی بھی کچھ بھی ڈرو مت کی دیکھیں بہت سے کمارڈ ایسے بھی ہوتے ہیں تو اس کے باہر اگر آپ کچھ ڈرو کر رہے ہو تو اس میں کام نہیں کرے تو یہ دھیان رکھئے کہ اس آرک پورٹ کے بیچ میں ہی آپ جو بھی ڈرو کریں گے تو دوستو آج ہم ڈرو کریں گے ایک کولاج جہاں وہ بھی کورل ڈرو بھی تو سب سے پہلے میں یہاں سے ایک ریکٹینگل ٹول لے لیتا ہوں اور اس طرح سے ایک ریکٹینگل میں ڈرو کیا گیا رفلی میں نے ایک ٹریکٹینگل ٹراؤ گیا سائز کی آپ گرمت کیجئے سائز میں بعد میں آپ کو بتا ہوں پہلے آپ ڈیزائن کر لیجئے جو آپ نے ڈیزائن کرنا ہے اور میں ایک اور ٹریکٹینگل لے لیتا ہوں کچھ اس طرح سے اور اس اس سائز اس کو میں یہاں لاتے ہیں ڈوپی گرٹ گی پر رکھتا ہوں اب کنٹرول آر سے میں چار باکس کر لیا میں نے ایک دنو ای تین ای چار ای چاروں کو سیلیکٹ کر لیا بھی اور اس کو تھوڑی دیکھ کے لیے کنٹرل جی سے گروپ کر لیں اور اس کو اس ریکٹینگل کے سینٹر میں بلنا ہی ہے دونوں کو شیفٹ پریس کر کے سیلیکٹ کر لیا پھر سی اور ای پریس کر لیا اس سینٹر میں دی سیلیکٹ کریں گے سب کچ پھر سر سیلیکٹ کریں گے اس ریکٹینگل کو اور ایک بار اور کلک کر کے اس کو اس طرح سے کچھ اس پوزیشن میں رکھیں گے اور دی سالک کر دیں اب یہاں ٹول مینو میں سب سے نیچے آئیں گے وہ سب سے نیچے سمارٹ فیلڈ ٹول ہے اس کو لیں گے اس کو سیلیکٹ کیا میں نے یہاں اس خالی اس باکس میں میں کلک کروں گے ایس خالی باکس میں میں نے جیسے اس ریکٹنگل میں اور ڈیلیٹ کر دیں اس کی ضرورت میں اب چاہے تو ان کلر کو رہنے دیجئے یا پھر کلر کو نن کر دیں میں کلر کو نن کر دیں ضرورت میں یہ اس کی اور اس چاروں کلر کو میں نے سیلیکٹ کیا شیفٹ پرس کر کے اس کے بعد یہاں کلر پلیٹ کے اوپر یہ کراس کا آئی کٹ ہے اس میں ٹک کر دیں کلر چلا گیا اب تو کولاج بنانے کے لیے فوٹو کی ضرورت پڑے گی ہمیں فوٹو بھی امپورٹ کریں گے تو سب سے پہلے فائل میں کلک کریں گے امپورٹ میں کلک کریں گے اور میں اپنی کچھ فوٹو لے لیتا ہوں چاروں کے چاروں لے لیتا ہوں امپورٹ اور یہاں پہ پیسٹ کر دیں گے یہاں، 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 چار ہوگی اکی یہاں میں دیکھنے میں اتنا بڑا تو نہیں لگ رہا ہوں یہاں کمنٹ باکس پہ کمنٹ ضرور کیجئے یہاں، اکی اب ایک فوٹو ان باکسز میں لگائیں گے یہ کوئی فوٹو کو مجھنا لگتے ہیں اچھا یہ دھیان دیجئے اس باکس سے تھوڑا سا بڑا ہونا چاہیے فوٹو، میں تھوڑا سا باہر ہونا چاہیے میں چاہ کروں گے اس کو سٹوائچ کروں گے اس کو پڑھ لیں گے اور اس کو پڑھ لیں گے چاہیے ہی سٹوائچ کریں گے باہر کی طرح ہی کار دیں گے اس طرح سے اور یہ ہے اس طرح سے اور اس کو یہاں رکھا ہوں گے اور پھر رائٹ کلپ کریں گے اور پاور کلپ انسائٹ اس اوپشن پھر کلک کریں گے اور یہ جو اوپشن ہے پاور کلپ کا یہ اوبجیکٹ میں جائے پاور کلپ پاور کلپ انسائٹ فریم تو یہاں سے میں نے کلپ کیا یہ ایرو کا نشان آگیا آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ نے جس باکس میں بھی اس کو رکھنا ہے اس میں کلپ کر دیں گے اور اگر فوٹو اگر ٹھیک نہیں آ رہی ہے اسے بھی آپ پھر سے ایڈٹ کر سکتے ہو ایڈٹ کر سکتے ہو رائٹ کلک کریں گے ایڈٹ پاور کلپ یا پھر ایکسٹریک کنٹینٹس ایکسٹریک کنٹینٹس کرنے سے وہ بھاہر آ جائے گا ایڈٹ کرنے سے ایڈٹ کر سکتے ہیں یہ پھر سے میں ایڈٹ کروں گا تھوڑا سا اس کو ڈرائگ کر کے اس طرف سے تھوڑا ایدھر لگا یہ بھی اتنا اور پھر کلک کر کے فنش ایڈٹ دس لیو اس طرح سے اب اس فوٹو کو بھی لے لیتی ہوں اس فوٹو کو لیا میں اور یہاں میں چاہتا ہوں اس فوٹو کو یہاں لگا اس کو بھی سٹریچ کریں گے پیچھے کٹ ایکسٹ پھوڑا سا اور اور تھوڑا سا ایدھر اب اس کو رائٹ کلپ پاور کلپ انسائید اور پھر اس کے اندر اوکی اور اس کو بھی یہاں لے کے اس کو اس کو سٹریچ کریں گے اس طرف رائٹ کلپ پاور کلپ انسائید اندر اس کو بھی یہاں لیکن رائٹ کلپ پاور انسائید انسائید بھی تھوڑا سا اس طرف آگے کوئی کرنے اکولاج میں اتنا چلتا ہے چاہے تو آپ اس کو ایڈٹ بھی کر سکتے ہو لیکن میں کہتا ہوں اس طرح سے ٹھیک ہے اپنا بھرا بھی لگ رہا ہے رائٹ کلک کیا اور فنش ایڈٹ اس لگ اس طرح سے اب دیکھیں اس کے بیچ میں جو آٹ لائن آ رہا ہے چاہو تو آپ رکھ سکتے ہو یا پھر سب کو سیلیکٹ کر کے موس پوائنٹ اس کروس کے اوپر لے آئیں گے یہ کلر پلیٹ کے اوپر کروس آئیکن ہے اس پہ لے آکے آپ رائٹ کلک کر سکتے ہو تو یہ آٹ لائن چلا جائے گا میں ایسے ہی رکھنا چاہتا ہوں پورا سیلیکٹ کریں گے کنٹرول جی سی گروپ کریں گے تو دوستو یہ میں نے ابھی سیمپل سا ایک کولاج منا ہے آپ چاہو تو اچھی طرح سے بنا سکتے ہو اور آرٹ ورک کے ساتھ بھی آپ کوئی فوٹو بھی اس کور پیج میں لگا سکتے ہو تو آگے چل کے میں اس طرح کا ایک ویڈیو اور اپلوڈ بھی کروں گا جس میں ایک آرٹ ورک کے ساتھ فوٹو بھی ہوگا تو دوستو اب مین چیز ہے سائز دوستو زیادہ تر آپ لوگ جو سائز یوز کرتے ہو وہ 851 بائی 315 پکسل میں ہوتا ہے یہ سائز ٹھیک نہیں ہے یہ غلط ہے سائز ہاں یہ اگر آپ کمپیوٹر سے اپلوڈ کروگے تو وہ ٹھیک دیکھتا ہے پر وہی چیز آپ موبائل میں جا کے دیکھتے ہو تو کٹ جاتا ہے سائز تو یہ ٹھیک نہیں ہے سائز سائز میں آپ کو بتاتا ہوں آپ سب سے پہلے ای سیلیکٹ کریں سب کچھ اس کے بعد یونیٹس میں آئیں گے یونیٹس میں میلی میٹر کی زیگر میں کر دیتا ہوں یہاں سی پکسل پکسل اب سب سے پہلے اس آر بورٹ کا بھی سائز لے کے آئیں گے میں ٹائپ کروں گا وید میں وید میں 851 پکسل اور ہائٹ میں 475 پکسی یہ دیکھیں یونیٹس میں پکسل ہے اور ہم اینٹر کریں گے اب اس کو لاج کو سیلیکٹ کریں گے اس کا بھی سائز سیم ویسی رکھیں گے تو میں یہاں ٹائپ کرتا ہوں کہ 51 اور 475 اور پھر اینٹر پھر اس کو اس پیج کے اوپر لانا ہے تو اس کے لئے پی پریس کریں گے اور یہ آر بورٹ کے اوپر آ جائے تو دیکھیں دوستو یہ جو سائز ہے یا موبائل سے بھی اپلوڈ کر سکتے کہیں سے نہیں کٹے گا جیٹنگ ماندی نیکسٹ آنے والی ویڈیو میں میں فیس بک کے کور پیج میں آرڈ ورک کے ساتھ فوٹو کو ڈیزائن کر کے بتاؤں گا آپ کو میرا یہ ویڈیو کیسا لگا کمنٹ باکس پہ کمنٹ ضرور کیجئے تھیکس فور واشنگ موسیقی 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 موسیقی